ہمارے ڈاکٹر گلہب چید مینہ ایسوسیٹ پروفیسر پریٹیکل سائنس ایس آر پی گورنمنٹ پی جی کو لیج باندھے گئی تو ہم بات کر رہے تھے سوامی دینند سرشتی کے جیون پرچے کی بارے میں سوامی جی کے چنطن کا جنبول شروت تھا بھی یہ تھا دینند بھاردی راشتہ باد کی بارے میں بات کر رہے تھے آج ہم بات کریں گے سوامی دینند کا راجنی تک چنطن کیا تھا پھر دیکھیں گے دھارمی کا اور اس کے سوامی جی کے بیچار کیا کیا تھے سوامی دینند نے ایک راجنی تک چنطن کی روپ میں ودوت روپ سے کینی راجنی تک سردہن تو کرتباد نہیں کیا کین تو دھارمی کا اور سوامی جی ان کے ساتھ ساتھ راجنی تھی بھی ان کا ویشہ رہا دیش کی راجنی تک پرستہ تک ان پر تک کونتا جاگ روک تھے انہوں نے اپنے پروچنوں میں راجنی تک سے سمندیت بیبن ویشوں پر جو بیچار بیک کی وہ اپنے رچنوں میں راجنی تک سمندیت جو کچھ بھی لکھا اسی کو سامی روپ سے اس کے راجنی تک چنطن کہا جا سکتے ہیں انہوں نے بیدوں میں بڑھنیت راجنی تک شتروں منوش پر تک کہ راجنی تک درشتی کونت کو اپنے راجنی تک چنطن کا ادھار بنایا کین تو انہوں نے اسے راجنی تک درشتی کونت کو یہ تھا روپ سویکار کرنے کے بجائے سویم اپنے درشتی کونت کے ساتھ اس کا سامنجے ستاپ کر دی مولک راجنی تک چنطن پرستر کیا دینند کا راجنی تک چنطن کو ٹل کے ارساست اور منوش پرتی سے پر ہوئی تھا اس کے راجنی تک چنطن کے کچھ ادھیک پروم بات اس پرکار تھی پہلا تھا مریادی ساسن ویستہ کا آگرہ سویم دینند سرشتی کی وچار دہارہ میں کہیں بھی راجنی تک درشتی کے اور شنکیت ہیں تو کہیں لوگتن تک درشتی کے اور لیکن ایک بات نتانس اسپسٹ ہے کہ دینند کا آگرہ مریادی ساسن کے پرتی ہے اور اے مریادی ساسن کے وہ اسپسٹ ویرو دی ہیں سوہم دینند سرشتین ونشانگو راتند کا نشہید کرتے ہوئے ہیں اسپس سبدوں گوشت کیا کہ اتمنی تک گونوں سے یکت پرجا پالان کی پرتی پرتی بددہ اور راج کی کاریوں کو نیروائے کی شکشم بیکتی پرجا کی سممتی سے ہی ساسک کے روپے نیوکت کیا جا سکتے دینند نے ساسن کے سماس شکتیں کسی ایک بیکتی کو پردان کرنے کے ویروت کرتے ہوئے ہیں راج کی شکتی کے سنستہ کا سروع پر بل دیا تین سنستہوں کلپنا کی ویدہ سبھا راجی سبھا ویدھان سبھا راجی سبھا اور دھرم سبھا ان تین سبھاؤں کی کلپنا ساسن کے تینوں نکاہ ویستہ پی کا کاری پالی کا اور نیائے پالی کا کی روپ نکی ان تینوں سبھاؤں کو بیٹھن چناؤں کے ادھار کو ہوتا تھا دینند نے ساسن کے لئے راجہ شبد کے اسطان پر شبہ دھکش شبد کا پریو کیا اور پیکشے کی کہ شبہ دھکش کے روپ میں ساسک ویدھائی کاری پالی کا سمدھیک نیائی کاریوں میں سمنہ استعبت کرے دینند سبھا دھکش اور ان سبھاؤں کی شکتیوں وہ نیتر کرنے کے حفظ شکتان بھو کرتے تھے اور ستیات پرکاش کے سشت سمولیاس میں دینند لکھتے ہیں کہ سبھا دھکش ہے راجہ کو سبھاؤں کے دین تینوں سبھاؤں کو اپنے کاریوں سو چاروں نشبہ دنے تو سبھا پتی گروپ میں راجہوں کے دین اور سبھا دھکش اور سبھاؤں کو پر جا کے دین رہنا چاہیے اس پر دینند کا لکھش ہے کہ پرتیک استعتی میں ساسن کی شکتی کو مریعت پری ہو دوسرے سوتنطہ اور سمانتہ کے لئے آگرہ سو ہم دینند نے ویکتی کے ادھکاروں کی کسی اپسیار ایک سدھانت کا پرتپادن تو نہیں کیا لیکن ویکتی کے لئے سوتنطہ اور سمانتہ کا آگرہ عوشی کیا دینند کا ویچارہ کی ویکتی آتمنتی کی پریتن کریں دینند سوچنطہ تاکہ سمرتک نہیں وہ ویکتی کا آچرن کے سامجھے کی نیمن کے آبشکتہ کو سویکار کرتے ہیں انہوں نے پیکشہ کی کہ وہ سامجھے کلیان کی درستی سے ویکتی کو اپنی بیوہار پر سماجت و راجد ورہ اروپیت پرتبندوں کو سویکار کرنے کے لئے تت پر رہنا چاہیے دینند جس بیستہ کی کلپنہ کی سوتنطہ کے ساتھ اس سمانتہ اس کا مول آدھار ہے اور سویستہ مسرشت جیون کے لئے آبشک سبھی ادھکار لنگ جنم جاتی دھرم اور سمپتی آدھے کے بھی دبھاؤ کے بینا شبی ویکتیوں کو پرابت ہوئی چاہیے سوامی دینند لوگتنط کے مول آدھار سوٹنطہ اور سمانتہ اور بھاترت میں ایسواس کرتا ہے تیسری جو بات تھی راجد کے لوگ کر لینکارے سوروپ کا پرتبادن سوامی دینند نے راجد کے اے حسطک شیب آدھار سے دھانت کو سویکار کیا اور اس بات کا پرتبادن کیا کہ راجد بیعبک کارے چھتر والی ایسی سنستہ ہے جس کا ادھے شے ویکتیوں کا بہت تک نیتک اور ادھات میں کلیا اور راجد کے کار چھتر سمند دینند منوں کوٹل آدھی کی ویچار کو سویکار کیا اور اے پرابت کے پرابت کے سنرکشن اور سنرکشت کے سمبردن اور سمبردیت کے پاتر تک انرو سمدائے میں نیائے سمست بطرن راجد کا مول پریوجن دینند نے اسپسٹ کیا ایک ساسک پرجا کی کلیا اس کی سرکشہ کی پرتی سمرپیت رہ کر ہی پرجا کی سوہبھاوی کا آگیا کاریتہ پرابت کر سکتا اور ساسکن کی پرباوشیلتہ کی پرتی آسوست ہو سکتا دینند کنسہ راج کے انواری کاریوم سملیت ہیں آنترک اور پرہی سنکٹوں سے پرجا کی رکشہ پیتہ کے سدرش پرجا کا پالان اور شکشہ کی سمچیت ویستہ پرجا کے ماتم سے پرجا کا بودھ کی وکاس کرشی وانی جادی کی وکاس اُدھوگوں کی استہاپنا کے ماتم سے پرجا کی ہارتک سمبردی اور پرجا کے آچرن میں دھرم کو سنشید کرتے اس کا نیتی کلیا سدیش بات پر بل دیا کہ ساسک کے دورہ پرجا کی کلیاں کے لیے اپنی سمست بدھی اور چھمتاؤں کو پیو کیا جانا چاہیے ستہ کا دیانند کا آگرہ ایسے ویشال راج کے نیرمان پر ہے جس کے بھول بھوٹی کائی گرام ہیں اور شکہ داشتے کی بات ہے کہ گاندھی سے پہلے بھی دیانند نے گاؤں کی راجنیتی اور آرثی ویستہ کے پتن پر کھید بھی اور منسمرتی کا آدھا پر گراموں کو پرشاہشنک تنتر کا بیننگ بنانے پر جوڑ دی ستیات پرکاسم نے لکھا راج میں دو تین پانچ اور سو گراموں کے بیچے ایک پرشاہشنک کالیہ رکھا جائے اور اس کے آوشک تونساری یوگ سرکاری عدی کاری ہو جو راج کے سب کاریوں کو پون کر سکیں ایک گرام میں ایک پردھان پرش رکھیں اور ان دس گراموں کو اوپر دوسرا اور بیس گراموں کو اوپر تیسرا اور انہیں سو گراموں کو پر چوتھا اور ایک ہزار گراموں کو اوپر پانچ اس ساتھ ہی پرشاہشنک کے سب ہی کاریوں کو ایک دوسرا ایک ساتھ جوڑ دیا جانا چاہے شکشم پرشاہشنی ویستہ کا آگرہ راج کے کارے بہت عدی کی بیاپک اور مہت پون اور یہ کارے اچھی تروپ سے تب ہی سمپن ہو سکتے ہیں جب سمچت سنکھیا میں سویوگ پدہ دکاری نیوٹ کیے جائے حتی دیانند نے اس بات پر بیشیز بل دیا کہ ساسنک کے پرتیک اس طر پر سمچت سنکھیا میں سویوگ پدہ دکاریوں کو نیوٹ کیے جائے اس کے ساتھ ہی نے دکاریوں کے کاریوں شکتیوں دائتوں کو بھلی بھانتی پریبہشت کر دیا جانا چاہے جو دیانند ساس کے دکاریوں کی یوگتہ میں گیان پویترتہ تطپرتہ نشتہ جتیندریہ سہاس پورشارت پر جا کے حتوں کی پرتی سبیدن شیلتہ کو بیشیز مہت پردان کیا اس بات پر بل دیا کہ راج کی تین سبھاؤں اور مہت پونڈ راج کی پدوں پر ایسے کسی ویکتی کو نیوکت نہیں کیا جانا چاہے جس میں گیان کی کمی ہو جو اکوشل ہو جو پرہشت ہو وہ میں سپرشتہ پرتپادت کیا گیا کہ سیستروں گیانی لوگوں کی مت کی تلنام دھرم کو جاننے والے ایک ویکتی کا مت بھی ادھیک سرشک کر ہوتا ہے اسے راج کی ادھیکاریوں کو کام جن اور پرودی جن ویشن اسے بچینے کا پرامش دیا نیا روڈنڈ بیستہ ویکر بیستہ دیہ دنند کا انصار نیا راج کا ایک مہتپونڈ دھائت ہے اور من و سپرتی کی ویچار کو اپناتے ہو دیہ دنند نے اپیکشہ کی کہ نیاک شکتی کا اپیوگ دھرم کی انکول اور پکشپات رہیت ہو کر کیا جانا چاہے دیہ دنند نے نیاکی شکتی کے اول اکیل ساسک میں نیت نہیں ہے نیاکی شکتی کا پریوگ شوگ ویدوانو دورہ گھٹی دھرم سبا دورہ کیا جانا چاہے سوہم دیہ دنند نے دھرم سبا سروچی نیاکی نکاہ ہے اور اسے اپیکشہ ہے کہ اس کے دورہ دیئے گئے آدیشوں کو انتیم الگنی سمجھا جانا چاہے اور دیہ دنند نے ویچار ویکت کیا کہ نیاکی نیرنے ویدی کے سدھانتوں پرکشت ساکشوں وستنشت آدھانوں پر آدھارت ہوانی چاہے نیاک پرکرے ایک سمندھ منو سمرتی میں پرتبادیت ویچاروں کو سویکار کرتے ہیں منو کی سویکار کو دھو رہایا کہ نیاک شکتی کا درپیو کرنے والے اور پکشپات کرنے والے نیا حدیثوں کو ڈنڈیت کیا جانا چاہے کر ویستہ سمندھان سامانت منو سمرتی میں پرتبادی ویچاروں کو یہ سمرتن کیا دیہ دنند کا ماننا تھا کہ کر لگانے کے پرشنگ میں پرشنگ میں شاشک کے دورہ پر جاکیتوں کو سروچ مہتوتا دیا جانا چاہے اور پرجاپا دیکھ ماترہ میں اور انعام شکر نہیں لگایا جانا چاہے انت راج یہ سمندھ سین ویستہ رہیت ہے راج کی صدرتہ پر ویشیش بلتی تھی سنگٹھے چکڑتی سامراج کی پرکل پر ساسا کو پنامش دیا کہ ان راجیوں کے ساتھ یتھا سنباؤ ساتھ بھاو پون سمندھ استعبت کیے جائیں انعام شکر سنگرشوں سے بچا جا سکیں لیکن اس کے باوجود راج کی شرکشا کے سنگٹ پس دیت ہو سکنا راج کی شرکشا کے لیے سمچت ویستہ کی جانے چاہے ویدیش سمندھوں کے چیتر میں دیانند منوں کے درشتی کوڑن کو اپناتے ہوئے نردیش دیتے ہیں کہ سانڈے گونے نیتی سندی ویگرے یان آشن سنسی دویدی بھاو شام دام دنڈ بھیج نیتی کا بیوپون پریوگ بھی اوچیت مار گئے ویدیش سمندھوں کے سنچال میں جنتہ کی ہیت اور راشتیتی سروچ میں تو دیے جانے چاہیے ساسن سے پیکشی کی کہ وہیں سو درد سو سنگٹ دوٹ ویستہ راج دوٹوں آدھی کی نیوکتی گوپچر ویستہ کو اپنا ہے جس سے ساسک کو اپنے گھتیوی دیا آدھی کا نیرن تنگیان ہوتا رہے اس پرکر پراب سوچنا و گہدھار پر ترخ سنگت ویوہارک اور راج کی لیے نیتیا اپنا سکتے راج کی سین شکتے ایسے سنگترن اور سمرت ہونی چاہیے جو کسی بھی بھاری آکمنا کا پرتکار کرسے لیکن دیانند کے سپسٹ ویچار ہے کہ آکرما کی یدی کا مارک نہیں جانے چاہیے اپنا ہے جانے چاہیے دیانند یدی کے دوران یدی کے نیموں کی پرتی نشتہ نیتک اور مانوی ملیوں کی پرتی آستہ کمہتے ہیں اور نیکسٹ ہے سوار بھوم مانوط آباد یہ انتراسٹ آباد کی جانے سوار بھوم مانوط آباد کی پرتی اور بھارتی راستہ باد کی پرتی ان کے ساتھ انہوں نے ردیہ میں سمپونڈ وشو کیلئے صد بھاو اور ترشتی سے حسار بھاو مانوط آباد کی پرتی انہوں نے اسلام عیسائی مطوں کو کھنڈن کیا لیکن اس کاریوں نے تو کسی پرکار سنکھشی درشتی کون تھا اور نہیں تو اس بھوم اسلام اور عیسائی مط کے آکرن کا تتکلن پرشتیوں کارن کیا گیا تارچند کے شبدوں دینند کو اپتی تو اس بات سے تھی کہ اسلامی اور عیسائی تتو ہندو دھرم پر آکرن کرنے کی بہت نہیں آ رہے اس لئے اپنے بچن دھرم کے بچام ان کے پرتی کرن کے سستر کا سارا لیا جائے تاکہ ہندو دھرم پر حملے کی بجا اپنی استثیتی بچانے کی پھکر ہو دین نیو